اسلام علیکم جی میں ہوں محمد زبیر اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی خبر ان افراد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے بھی موجود ہیں تو ان کے اکاؤنٹسے اب کتنی رقم جو ہے وہ کٹنے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور یکم رمضان سے بینک آپ کے اکاؤنٹسے آٹومیٹکلی جو ہے وہ پیسے کٹ لے گا زکاة کی مد میں تو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہوگی اور اس رقم کے مطابق آپ کے اکاؤنٹسے کتنے پیسے کٹے جائیں گے یہ جو ہے وہ نساب حکومت پاکستان کی جانب سے مقرر کر دیا گیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں واپس آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو رمضان کے مہینے کے آغاز میں ہی ہم زکاة دیتے ہیں زکاة ہم پر فرض بھی ہے ہمارے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ہم بڑائی فیصد جو ہے وہ ہر سال زکاة نکالتے ہیں اور یہ اسلامے بھی اس چیز کا حکم ہے اور ہمیں زکاة دینی بھی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو مہینے کے آغاز سے پہلے ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود جو پیسے ہوتے ہیں جو رقم ہوتی ہے اس کو نکلا لیتے ہیں تاکہ بینک اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ زکاة کی مد میں پیسے نہ کٹے اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ اپنی رقم واپس جو ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نامناسب بات ہے کہ آپ زکاة کٹنے کے ڈر سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیں ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس وجہ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ وہ بینک پہ ٹرسٹ نہیں کرتے بینک پہ ریلائی نہیں کرتے وہ اپنے پیسے اس لیے نکلوا لیتے ہیں کہ وہ جو ان کی زکاة بنتی ہے ان کے مال میں سے وہ اپنی اس رقم کو اپنے حساب سے یا خود انویسٹیگیٹ کر کے کسی مستق شخص کو جو کہ زکاة کا واقعی حق دار ہے اس تک پہنچاتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ ایک الگ چیز ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مستق جو افراد ہیں ان تک زکاة پہنچاتے ہیں خیر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے واپس آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس انفرومیشن کی طرف تو حکومت پاکستان نے دوہزار بائس میں جو زکاة کا نساب مقرر کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں حکومت پاکستان کے مطابق جو یہ نساب مقرر کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اٹھاسی ہزار نو سو ستائیس روپے ہیں اور تو آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اڈھائی فیصد زکاة یکم رمضان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کاٹ لی جائے گی جس کا نوٹفیکیشن آپ کو تھرہو میسیجز جو ہے وہ آ جائے گا آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اٹھاسی ہزار نو سو ستائیس روپے کی اگر رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے تو اس پر اڈھائی فیصد کے ساب سے آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ زکاة کاٹ لی جائے گی ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کٹوتی ہے یہ ان افراد کے بینک اکاؤنٹ سے کاٹی جائے گی جن کے اکاؤنٹس سیونگ اکاؤنٹ ہیں جن کے کرنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس سے ہی زکاة نہیں کاٹی جائے گی یا جن کے سٹوڈنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس سے یہ زکاة نہیں کاٹی جائے گی صرف اور صرف ایسے افراد جن کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں اور ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں اٹھاسی ہزار نو سو ستائیس روپے کی رقم موجود ہے تو ان کے اکاؤنٹس سے جو ہے وہ زکاة ڈھائی فیصد کے ساب سے کاٹ لی جائے گی اس کے علاوہ مزید میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ وزارت مذہبی مور کی مشاورت کے بعد سٹیٹ بینک نے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر زکاة کا اعلان کر دیا ہے اور بینکوں میں اٹھاسی ہزار نو سو ستائیس روپے رکھنے والے سارفین کے اکاؤنٹس سے جو ہے وہ زکاة کاٹی جائے گی یہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتا چکا ہوں زکاة کا نصاب کیا ہے یہ تھوڑا سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جامت العلوم علیہ السلامیہ کے مطابق اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو ساڑھے سات تولہ سونا اور صرف چاندی ہو تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا سمانے تجارت ہو یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے باز ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو تو ایسے شخص پر جو ہے وہ سال پورا کرنے پر قابل زکاة مال کی اڑھائی فیصد زکاة ادا کرنا لازم ہے اور واضح رہے کہ زکاة کا مدار صرف ساڑھے سات تولہ سونے پر اس وقت ہے کہ جب کسی اور جنس میں کچھ اور پاس نہ ہو لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مالیت بھی ہے تو پھر زکاة کی فرضیت کا مدار ساڑھے باونت اولہ چاندی پر ہوگا تو یہ تو تھی جی امپورٹنٹ ایٹفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں اٹھاسی زار نو سو ستائیس روپے کی رقم موجود ہے تو یکم رمضان کو بینک آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ یہ رقم کاٹ لے گا جو بھی آپ کی بنتی ہے لیکن جن کے foreign currency اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جائے گی جن کے current اکاؤنٹ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بھی نہیں کاٹی جائے گی جن کے student اکاؤنٹ سے بھی نہیں کاٹی جائے گی صرف سیرکھ جو saving اکاؤنٹ سے یہ جو رقم ہے دائی فیسد کے ساتھ جو بھی بنے گی وہ کٹ لی جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اس کو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ اپنے دوسرے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کی یہ جو انفرمیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکے یہ انفرمیشن ان تک بھی بہن سکے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ